بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہفتے کی ملائی ہے فریزر کر دیتی ہوں تاکہ یہ خراب نہ ہو اب یہ جمیوی ہے دیکھیں یہ اس طرح سے جمیوی میں نے پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد یہ نرم پڑ گئی تھی نرم جب ہو گئی تھی تو میں نے اس کو چوپر میں گرینڈ کرنا شروع کر دیا تھا یہ دیکھیں بلکل نرم ہو گئی ہے زیادہ دیر نہیں لگتی اس کو نرم ہونے میں وہ جلدی نرم ہو جاتی ہے اب اس کو میں نے چوپر میں جب گرینڈ کیا تو تقریباً تین سے چار منٹ پہل گرینڈ کیا اس کے بعد میں وفے وفے سے گرینڈ کرتی رہی زیادہ تھنڈی تھی اس لیے میں نے اس میں برف نہیں ڈالی ہے صرف آدھا قب نارمل پانی ڈالا ہے سردی میں آپ نارمل پانی ڈالیں ہیں گرمی میں آپ برف بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی بلکل پگلیوی ملائی ہے تو اگر پگلیوی نہیں ہے تھنڈی یہ آخ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں نارمل پانی آدھا قب ڈالا ہے میں نے تقریباً آدھا کلو یہ ملائی ہے اور اس میں آدھا کپ صرف پانی ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا برف بھی میں نے نہیں ڈالی کیونکہ یہ تھنڈی یخ ہو رہی تھی اس کو میں وفے وفے سے ہر تین چار منٹ بعد گرینڈ کر رہی تھی اس کے بعد ایک دو سیکنڈ کے لیے روک دیتی پھر اس کے بعد میں نے اسی طرح اس کا گرینڈ کرنا شروع کر دیا اب یہ دودھ میں سے جب ملائی نکلتی ہے تو اس کو آپ آرام سے فریز کر لیں تاکہ یہ جم جائے اگر ہم فریز میں رکھیں گے تو وہ بھی خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو کوشش کریں کہ فریز کرتے رہیں اس سے مکھنی بہت اچھا بنتا ہے آپ مکھن بنائیں گے تو یہ تین سے چار دن آپ مکھن رکھ سکتے ہیں یہ میرا گرینڈ ہو چکا تھا اس میں اس کو دبا کے میں اس کا پانی سارا نکال دوں گی اور یہ مکھن بن گیا ہے اب آپ چاہیں تو مکھن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا گھی بھی نکال سکتے ہیں یہ دودھ جو بچا ہے اس کو آپ آٹھا گوننے کے کام میں لے سکتے ہیں اس سے آٹھا گون سکتا ہے پراتھوں کے لیے بھی آٹھا اچھا گونتا ہے روغنی روٹی کا بھی آٹھا اچھا گونتا ہے میں بنا چکی ہوں اور میں اکثر بناتی رہتی ہوں آٹھا گون کے اس کی پراتھے ہی بناتی ہوں روغنی روٹی بھی اور ویسے سادھی روٹی بھی بہت اچھی بنتی ہے بہت ذائقہ ہوتا ہے اب یہ میرے نے جو مکھن بنایا تھا اس کو ایک پتیلی میں ڈال کے پگلانے کے لیے رکھ دی دیکھیں پگلنا شروع ہو گیا ہے مکھن میرا یہ پگل رہا ہے اس کو وفے وفے سے مجھے تھوڑی تھوڑی دیسے چلانا پڑے گا تقریباً پانچ سے دس منٹ لگے تھے اس کو بننے میں تیار ہو گئے تھی کوئی برطن گندہ نہیں ہوا تھا کوئی جلان نہیں آ رہی تھی اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس میں کتنی اچھی خوشبو نکل رہی ہے اور جس وقت تیار ہو گئے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے بنیوی چیز میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خوشی ہوتی ہے یہ تیار ہو رہا ہے گھی میرا کیونکہ جو انسان اپنے ہاتھ سے چیز بناتا ہے تو اس کا خوشی کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں گے جب آپ چیز بنائیں گے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی گھی تیار ہو چکا ہے اس کو میں اب چھنی میں چھنی سے چھان لوں گی زیادہ اس کو گولڈن نہیں کرا میں نے جو بلائی تھی بٹر جو تھا اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرا اگر گولڈن کروں گی تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی سی سمیل آنا شروع ہوگی تو آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ براؤن نہ کریں اور اس کو بالکل لائٹ سا ہونے دیں تھوڑا سا رہ جاتا ہے یہ زیادہ نہیں ہوتا اور اس کے میں سے گھی بھی بہت زیادہ نکلتا ہے جیسے آپ اگر دودھ رکھے اس ملائی کو پکائیں گے تو اس میں کافی فرق آ جاتا ہے اس میں کام ہوتا ہے اور اگر ہم اس طرح سے نکالیں گے تو اس میں زیادہ گھی نکل لے گا آپ اس سے پراتھے بھی بنا سکتے ہیں اور حلوہ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں انڈے فرائی بھی کر سکتے ہیں جو آپ چیز بھی بنانا چاہیں اس گھی سے بنائیں اور اس کا مزہ لیں اس کا بہت مزہ دار بنتا ہے گھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ویسے بھی گھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے پہلے تو یہی کہا جاتا اچھا نہیں ہوتا مگر اب بہت آپ استعمال کریں پہلے لوگ یہی استعمال کرتے تھے اب سب نے ترک کر دیا تھا ان چیزوں کو دیسی بلکل گھی استعمال نہیں کرتے تھے اس سے کوئی نقصانات نہیں ہوتے ہیں کوشش کریں کہ گھر میں یہ دیسی گھی نکالیں بزار کا گھی آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ بزار کے گھی میں اور گھر کے گھی میں کتنا فرق ہوتا ہوگا تو جو بھی بنائیں گے آپ کی بہت چاندار بنے گا بہت اچھا بنے گا اور آپ اس کو ہر چاملوں میں اگر آپ چامل بائل کر رہے ہیں تو اس میں بھی ڈالیں اور اگر آپ کھچڑی وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزیدار بنا ہے یہ سب میں نے چھان لیا تھا اس کو چھان کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو جیم جیلی کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر اس کو بوٹل میں میں نے ڈال دیا تھا ڈال کے میں نے پھر استعمال میں لیا تو ضرور آپ ٹرائی کریں اگر میرا یہ آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو اب تو لائک بنتا بھی ہے سبسکرائب بھی کریں اور جو بھی کمنٹس آپ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں ضرور دیں میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہی ہوں مجھے بہت کمنٹس آئیں آنے چاہیں زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اب اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں نہ زیادہ وائٹ ہے اور نہ زیادہ براؤن ہے اس کا سارا کی نکل جاتا ہے تو میں اس کو ہٹا دیتی ہوں پھر اب ایسے استعمال میں اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کسی بھی چیز میں لگا کے اور نہیں تو پھر رہنے دیں بہرحال یہ گھی تیار ہیں اور یہ گھی میں نے نکال لیا ہے اور اچھا خاصا نکلتا ہے یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ بہت تھوڑا سا نکلے گا اگر آپ ویسے ہی ملائی پکانے کو رکھیں گے تو بانیزبت اس کے یہ زیادہ صحیح نکلتا ہے وہ زیادہ کم ہوتا ہے اور یہ صحیح نکل آتا ہے یہ میں نے کئی طفعہ میں بنا چکی ہوں اور میں نے ٹرائی بھی کر رہا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے بنیزبت اس میں زیادہ صحیح رہتا ہے یہ نکالنا اور آسانی سے نکل جاتا ہے جلدی بھی نکل جاتا ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور صاف سترہ ہے اس میں کوئی اسمیل نہیں آ رہی ہے بلکل جیسا دیسی گھی ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی خوشبو نکل رہی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی ہلکے چولے پہ بنایا آپ زیادہ تیز چولے بھی نہیں کرنا سلو آنچ پہ آپ رکھ دیں اس کو دس سے پانچ دس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فائنل لوگ بھی میں آپ کو دے رہی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سیحد و تندرستی دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقام پہ کامیابی عطا فرمائے آمین سمم آمین اللہ حافظ